مودی جی اپنا سب لوگ جب ملکے بیٹھتے ہیں تو بہت ہی مچا آتا ہے اور خاص کر جب آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم سب لوگوں کا دل کو سو جاتا ہے بہت دن ہو گئے مودی جی آپ نے کوئی کہانی نہیں سنائیے ایک کہانی سنا دو ماب کنر راجناس سنگھ جی جتنی بھی کہانی مجھے یاد تھی ساری کی ساری تم لوگوں کو سنا چکا ہوں اب نہیں نہیں کہانی کہاں سے بنا کر لاؤں بیسے ہاں تمہاری ایک بات سے میں سہمت ہوں جب اپنا سب لوگ ملکر یہاں پر بیٹھتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اسی میں اپنے گاؤں کی گھسا نہیں ہے مودی جی ساری کہانی آپ نے کہاں سنا دی ہیں کہانی رہ تو گئی ہے ابھی کونسی کیجری بال کونسی کہانی رہ گئی ہے ساری کی ساری کہانی تو میں تمہیں سنا چکا ہوں مودی جی آپ نے ایک کہانی ہمیں ادھوری سنای تھی آپ کو کوئی کام پڑ گیا تھا بیچ میں ہی کہانی چھوڑ کر چلے گئی تھے ہاں مودی جی کہجری بال جی بلکل صحیح کہہ رہا ہے ایک ہفتہ پہلے آپ ہمیں ایک کہانی سنا رہے تھے بیچ میں ہی آپ کو کوئی کام پڑ گیا بیچ میں ہی آپ کہانی چھوڑ کر چلے گئے لیکن یوگی جی وہ کہانی تو بتاؤ وہ کونسی کہانی تھی مودی جی مجھے ہلکہ ہلکہ دیان آ رہا ہے وہ ہاتھی اور چیٹی کی کہانی تھی نہیں یوگی جی آپ غلط کہہ رہے ہیں وہ ہاتھی اور چیٹی کی کہانی نہیں تھی وہ مگرمچ اور بندر کی کہانی تھی نہیں کہجریبال جی تمہیں اور یوگی جی کو بلکل دیان نہیں ہے نہ وہ کہانی ہاتھی اور چیٹی کی تھی نہ بندر اور مگرمچ کی تھی وہ کہانی کچوے اور کھرگوز کی تھی دیان کرو جرا مہدی جی اسی کہانی کو بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے تھے انہیں کوئی کام پڑ گیا تھا نہیں لالو جی مہدی جی اپنا لوگوں کو جو کہانی سنا رہے تھے ایک ہفتہ پہلے اور سناتے سناتے انہیں کام پڑ گیا تھا وہ کہانی سیر اور کھرکوز کی تھی دیان کرو آپ نہیں راہل تمہیں بھی بلکل صحیح طریقے سے پتا نہیں ہے تمہیں کسی کو پتا نہیں ہے مجھے اچھی طریقے سے دیان ہے وہ کہانی کون سی تھی وہ کہانی ایک آدمی اور ہاتھی کی تھی نہیں نیتیج کمار جی آپ کو بھی صحیح طریقے سے دیان نہیں ہے مہدی جی آپ بھی صحیح طریقے سے دیان کر کے بتاؤ مجھے بھی دیان نہیں یہاں پا رہا ہے جو آپ بیچ میں کہانی چھوڑ کر گئے تھے ادوری وہ کونسی کہانی تھی اسی کہانی کو دوبارہ سنانا شروع کر دو دیکھو اگلیز میں تمہیں سام سام بتا دوں میں تمہیں کم سے کم ایک ہزار کہانی سنا چکا ہوں مجھے خود بھی بہت کہانی یاد نہیں ہے جو کہانی میں سنا تو یہ بیچ میں چھوڑ کر چلا گیا تھا مجھے جو کام پڑ گیا تھا تو اگر میں سوتے بکت دھیان کروں گا اگر یاد آگئی کونسی کہانی ہے کل کو سنا دوں گا اور بھائی لوگوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ارے مہدی جی آپ راستے میں ہی مل گئے میں آپی کے پاس جا رہا تھا گھر میں بہت بڑھتی جا رہی ہے آپ دیکھی رہے ہو ایک پانی رکھنے کے لیے مٹکے کی ضرورت تھی بھائی سے مہدی جی کہاں جا رہے ہو لانو جی آپ تو بے بال تمہیں میری طرف آگئے میں تو آپی کی گھر کی طرف مٹکے بیچنے کے لیے چاہ رہا تھا گرمی تو دیکھو ہائیں بہت بکٹ گرمی ہے اسی لیے تو میں تو جلدی مٹکے بیچنے کے لیے نکل پڑا بتاؤ لانو جی کونسا مٹکہ لوگ ہے بڑا والا یا چھوٹا والا مہدی جی ایک بات بتانا اس بار آپ کے مٹکے پوری طریقے سے لال نہیں ہے یہ دیکھو بیچ میں کالے کالے سے کیسے ہیں ارے پہلے تو آپ کے مٹکے پوری طریقے سے لال ہوتے تھے اور جلدی پھوڑتے بھی نہیں تھے پانی اگر صبح بھر کر رکھ دو سام تک تھنڈا رہتا تھا آپ کے مٹکوں میں ارے لانو جی یہ دیجائن ہے اس بار میں نے کالی اور پیلی مٹی کو ملا کر مٹکے بنائے ہیں یہ دیکھو کالی مٹی الگ دکھ رہی ہے اور پیلی مٹی لال ہو گئی اس بار کے بھی مٹکے میرے مجبوط ہیں یہ دیکھو راہل اور اگلیس آگئے کل راہل نے تو ایک مٹکہ لیا ہی ہے مجھ سے خرید آئی ہے پونچھ لو اس سے کتنا بڑیاں مٹکہ دیا میں نے راہل کو راہل پانی تھنڈا دو رہاں مٹکے میں ارے مہدی جی ہم آپ کے پاس بات کرنے کے لیے آ رہے تھے تھنڈا پانی تو گیا بھار میں کیا ہوا راہل اتنی گسی میں کیوں ہوں کیا بات ہو گئی ارے مہدی جی کل میں آپ سے ایک مٹکہ خرید کر لے ہی گیا تھا آپ نے کہا تھا یہ جلدی نہیں پھوٹے گا لیکن جیسے ہی گھر جا کر میں نے مٹکے میں پانی بھرا مٹکہ دو بھاگوں میں بڑ گیا ترنت پھوٹ گیا ارے مہدی جی ابھی تو آپ اپنے مٹکوں کی بہت تاریف ہی کر رہے تھے یہ راہل کیا کہہ رہا ہے کیا اسے تم نے کچھا مٹکہ دے دیا کلی ہے آپ سے ایک مٹکہ خرید کر لے گیا اور جیسے اس نے پانی بھرا یہ بتا رہا ہے مٹکہ دو بھاگوں میں بڑ گیا لانو جی کوئی کوئی مٹکہ خراب نکل آتا ہے اب کیا کر جائے اتفاق سے خراب مٹکہ راہل کے پاس پہنچ گیا پھونٹ گیا راہل میں تمہیں دوسرا مٹکہ پھری میں دے دیتا ہوں تم اداس مت دوں مٹکے کا مجھ سے اچھا کاروبار کسی کا نہیں ہے موڈی جی میں راہل کو یہی راستے پر سمجھاتا آ رہا تھا کہ موڈی جی دوسرا مٹکہ دے دیں گے دوسرا مٹکہ دے دیں گے لیکن راہل میری ایک بھی بات نہیں مان رہا تھا اب دیکھو راہل بھئی آپ کا مٹکہ پوٹ گیا تو موڈی جی دوسرا مٹکہ دینے کو تیار ہیں یہ بات تو موڈی جی مجھے بہت پسند آئی اگر میرا مٹکہ ٹوٹ گیا تو مجھے بھی دوسرا مٹکہ دے دوں گے اب لالو جی جان پوچھ کر مٹکہ پھوٹ کر لاؤ گے تو تھوڑی دے دوں گا اور بھائی لوگوں کو ویڈیو کو لیکھ کرو چینل کو سبسکراب کروں موڈی جی پھول گووی کیا ریڈ بیج رہے ہو پھول گووی کا ریڈ بتانا جرہ آج میں گووی کی سمجھی کہوں گا ایک کلو گووی لینا ہے ریڈ بتانا جرہ راہل پھول گووی تو بلکل سستہ لگا دیا تین سو روپے کلو کیا بات ہے موڈی جی کیا بات ہے تین سو روپے کلو پھول گووی ارے ایک مہینے پہلے تو یہ گووی تین سو روپے کلو بھک رہا تھا سیدھے تین سو روپے کلو بس راہل گوووی کا ریڈ سن کر ہی تمہارے ہو سڑ گئے اگر ٹوماتر کا ریڈ سنو گے تو تمہارا موں خلا کا خلا رہ جائیں گا لیگل مہدے جی آپ کے پاس ٹوماتر تو ہے نہیں ارے بھائی یوگی جی اسی لیے تو ٹوماتر بیچنے کے لیے نہیں لائیا ہوں ٹوماتر منڈی میں بہت مہینگا مل رہا ہے پانچ سو روپے کلو مل رہا ہے ٹوماتر اسی لیے میں نے بیچنا ہی بند کر دیا بھائی یوگی جی تمہیں کیا لینا ہے آج بہنگن کا بھرتا کھانے کا مان ہے بہنگن کیا رائٹ دے رہے ہو بہنگن بھی بلکل سستی ہے دیر سو روپے کلو موڈی جی جاتا باتوں کو گول گول تو گماؤو مت سیدھے سیدھے بتاؤ کہ آپ کے اس ٹھیلے پر سب سے سستی سبجی کونسی ہے وہ ہی پکا کر کھا لیں گے گو بھی تین سو روپے اور بہنگن دیر سو روپے کون خرید لے گا اتنا مہینگا آپ یہ بتاؤ آپ کے ٹھیلے پر سستی سبجی کونسی ہے راہول میرے اس ٹھیلے پر سب سے سستی سبجی نیبو ہے نیبو خرید لوں لیکن موڈی جی نیبو کی سبجی کیسے بنائیں گے نیبو کا تو اچار بنٹا ہے موڈی جی نیبو کو چھوڑ کر بتاؤ آپ کے ٹھیلے پر سب سے سستی سبجی کونسی ہے راہول بھائیہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں بھی بہنگ گھرید لوں گا اگنے سب سے سستی سبجی اس ٹھیلے پر لوگی ہے لوگی گھرید لوں کتنے روپے کلو بیج رہے ہو موڈی جی لوگی کو سستی بیج رہوں میں نے بتایا نہیں سو روپے کلو لوگی لے لو موڈی جی میری بات ایک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ ہر سبجی کو سستا کیوں بول رہے ہو آپ یہی کہہ رہے ہو کہ میں سبجی کو سستا بیچ رہا ہوں اور اتنی زیادہ مہنگی سبجی بیچ رہے ہو راہول بھلکو مت بھلکو مت اگر میں تم سے سبجی کو یہ کہوں گا کہ سبجی کو مہنگا بیچ رہا ہوں تو تم کیا خریدنے کے لیے رکھو گے اسی لیے میں کہتا ہوں سبجی کو سستا بیچ رہا ہوں لیکن موڈی جی ایک بات تو بتا ہوئی ہے سبجی اتنی مہنگی بیچ رہی ہے پہلے تو سبجی سستی بکتی تھی یوں کہ جی اس بار سہلاب بہت آیا ساری کی ساری سبجی کی کیتی سہلاب میں بہ گئی سبجی کم بچی بھی ہے اسی لیے مہنگی بک رہی ہے اور بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو